سابق ایم این اے پی ٹی آئی کراچی کیپٹنٹ ایٹ جمیل احمد خان کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان تیرہ برس تک پاک فوج پر اپنے خدمات انجام دیتا رہا فخر سے کہتا ہوں میرا بیٹا بطور لیفٹنن ملک کے دفاع میں مصروف ہے جمیل احمد خان نے کہا پاک فوج کے ساتھ عقیدت اور محبت کا رشتہ ہے سیاست اور پی ٹی آئی میں اس لیے شامل ہوا تھا کہ ملک کی بہتر خدمت کر سکوں پاک فوج کی تنصیبات پر جلاو گھراؤ امن و امان کا مسئلہ پیدا کیا گیا حکومت اور ریاست کے رٹ کو چیلنج کیا گیا میں ایسے تمام واقعات کی مضمت کرتا ہوں سمجھتا ہوں واقعات کے ذمہ داران کو قانون کے دائرے میں لائے جائے ان واقعات سے دل برداشتہ ہو کر پی ٹی آئی سے مصطافی ہونے کا اعلان کرتا ہوں میرے لیے میرا وطن اور افواج پاکستان بہت مقدم ہے کیپٹن ریٹر جمیل احمد خان کا کہنا تھا یہ ملک عظیم ہے دنیا کی کوئی طاقت کوئی ہستی اسے مٹا نہیں سکتی جمیل احمد خان سابق ایمینے نے پاکستان طریقہ انصاف کراچی میں تقریباً تیرہ برس تک پاکستان فوج میں بطور کیپٹن اپنی خدمات سر انجام دے تھا رہا اور آج بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا بیٹا پاکستان آرمی میں بطور لیفٹیننٹ ملک کی دفاع میں مصروف ہے پاک فوج کے ساتھ ایک عقیدت اور محبت کا رشتہ ہے میں نے سیاست اور پاکستان طریقہ انصاف کو اس لیے جوائن کیا تھا کہ میں اپنے ملک کی بہتر طریقے سے خیبت کر سکوں نو مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں جس میں کچھ شر پسندوں نے ملکی تنصیبات پر پاکستان فوج کی تنصیبات پر جلاو گیراو کیا ملک میں لاؤ ان ارڈر سیچویشن کریٹ کی اور حکومت کی اور سٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کیا میں ایسے تمام واقعات کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے تمام افراد کو قانون کے دائرے میں لائے جائے ان واقعات سے دربرداشتہ ہو کر بہت دکھ کے ساتھ میں آج پاکستان طریقہ انصاف سے ریزائن کرتا ہوں میرے لیے میرا وطن پاکستان اور میری افواج پاکستان بہت مقدم ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بے بہت پوٹنچل ہے میں انشاءاللہ ملک کے لیے اپنی خدمات کو جاری رکھوں گا یہ ملک ایک عظیم ملک ہے دنیا کی کوئی طاقت کوئی ہستی اس ملک کو مٹا نہیں سکتی اور یہ ملک انشاءاللہ بہت ترقی کرے گا پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد سابق اہمین اے پی ٹی آئی کراچی کیپٹن ریٹائر جمیل احمد خان نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا اپنے بیان من کا کہنا تھا کہ تیرہ برس تک پاک فوج میں اپنی خدمات انجام دیتا رہا فخر سے کہتا ہوں کہ میرا بیٹا بطول لیفٹننٹ ملکی دفاع میں مصروف ہے پاک فوج کے ساتھ عقیدت اور محبت کا رشتہ ہے سیاست اور پی ٹی آئی میں اس لیے شامل ہوا تھا کہ ملکی بہتر خدمت کر سکو پاک فوج کی تنصیبات پر جلاو گھراؤ امن و امان کا مسئلہ پیدا کیا گیا حکومت اور ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا گیا میں ایسے تمام واقعات کی مضمت کرتا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ سمجھتا ہوں واقعات کی ذمہ داران کو قانون کے دائرے میں لائے جائے ان واقعات سے دلبرداشتہ ہو کر پی ٹی آئی سے مصطافی ہونے کا اعلان کرتا ہوں میرے لیے میرا وطن اور افواج پاکستان بہت مقدم ہے یہ ملک عظیم ہے دنیا کی کوئی طاقت کوئی ہستی سے مٹا نہیں سکتی سابق امن پی ٹی آئی کراچی کیپٹلن ایٹر جمیل احمد خان کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان تیرہ برس تک پاک فوج میں اپنی خدمات انجام دیتا رہا میرا بیٹا فوجی ہے اور فوج کی توہین کسی صورت قبول نہیں فخر سے کہتا ہوں میرا بیٹا بتاؤ لیفنین ملک کی دفاع میں مصروف ہے پاک فوج کے ساتھ عقیدت اور محبت کا رشتہ ہے سیاست اور پی ٹی آئی میں اس لئے شامل ہوا تھا کہ ملک کی بہتر خدمت کر سکو پاک فوج کی تنصیبات پر جلاو گھراو امن و امان کا مسئلہ پیدا کیا گیا میں ایسے تمام واقعات کی مضمت کرتا ہوں سمجھتا ہوں واقعات کے ذمہ داران کو قانون کے دائرے میں لانا چاہیے تیرہ برس تک پاک فوج میں اپنی خدمات اور انجام دیتا رہا فخر سے کہتا ہوں میرا بیٹا بتاؤ لیفنین ملک کے دفاع میں مصروف ہے میرا بیٹا فوجی ہے اور فوج کی توہین کسی صورت قبول نہیں